ڈرگز یوزر این افتھلمالوجی یعنی وہ کون سی ڈرگز ہیں جو افتھلمالوجی میں یوز ہوتی ہیں افتھالمو فارمکالوجی اس میں بیسیکل ہم پڑھیں گے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی ڈرگز ہیں یہ اب سب سے پہلے ہم دیکھیں کلاسیفکیشن مین کلاسیفکیشن کون سی ہے ایک ہے میڈرییٹکس میڈرییٹکس کون سی ڈرگز ہوتی ہیں یہ میڈرییٹکس آر دوز ڈرگز which dilate the pupil but have no effect on the سی ڈرگی مسل یہ پیوپل کو dilate کرتے ہیں but they have no effect on the سی ڈرگی مسل جو سی ڈرگی سفنگٹر مسل ہیں وہ ان پر کوئی افتھ نہیں ہوتا اور دوسری ڈرگ ہوتی ہیں سائیکلوپلیجیکس سائیکلوپلیجیکس ہیں دوز ڈرگز which have dual action of dilating the pupil and relaxation of the سی ڈرگی مسل یہ سی ڈرگی سفنگٹر مسل کو relax بھی کرتے ہیں اور پیوپلری dilating پیوپلری مسل کو dilate بھی کرتی ہیں یعنی کہ پیوپلری dilating کی contraction کراتی ہیں اب ہم دیکھیں گے کون کون سی ڈرگز ان پر کوئی افتھ میں آتی ہیں میڈری اٹیکس اینڈ سائیکلوپلیجیکس اب اس ٹیبل میں ہم دیکھتے ہیں کون سی ڈرگ ہے میڈری اٹیک اینڈ سائیکلوپلیجیکس یہ ڈرگ نیم ہے اس کی فنائلیفرین سائیکلوپنٹولیٹ ہومیٹروپین سکوپلومین ایٹروپین تو یہ ان میں تمام ڈرگز یہ بوت یہ ہیں میڈری اٹیک اور اس میں سنگل ڈرگ فنائلیفرین ایلفہ ون ایگونیسٹ یہ ہے میڈری اٹیک اونلی یہ ایکٹ کرتی ہے ان دی ڈیلیٹر پیوپلی مسل اور اس کا جو اپروکسیمیٹ میکسیمیل ایفیکٹ یہ ہے 20 منٹ اور اس کا دیوریشن اف ایکشن جو ہے وہ ہے 3 آورز اب اس کے بات یہاں پر یہ ان کا دیا ہوئی اپروکسیمیٹ میکسیمیل ایفیکٹ ہے جو ویری کرتا ہے ہر ڈرگ میں اس لیے جو ان کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ ڈیپین کرتے ہیں ان کی میکسیمیل ایفیکٹ اور دیوریشن اف ایکشن پر کہ کونسی ڈرگ کتنے ٹائم تک ایکٹ کرتی رہے گی تو یہاں پر یہ 20-30 منٹ ٹراپکامائیڈ 20-45 منٹ سائیکلوپین ٹولیٹ ہمہ ایٹروپین 20-90 منٹ سکوپولامین 20-45 منٹ ایٹروپین 30-40 منٹ یہاں پر ایٹروپین کیلئے بہت ایمپارٹنٹ ہے وہ 1-2 ویکس کا ڈیوریشن آف ایکشن ہوتا ہے یعنی بلرنگ آف وی ایمپ بھی کارتی ہے 1-2 وی یہ ایک میٹری اٹک بھی ہے اور سائیکلوپلی جگ بھی ہے اب نیکسٹ ٹیپل آتا ہے اس میں فینائیلی سرین ٹراپکامائیڈ سائیکلوپین ٹروپین یہ ان کی انڈیکیشن کس کس ڈیزیز میں کس کس آئی ڈیزیز میں دے سکتے ہیں اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے ڈرگ کا فینائیلی 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 جو ایلفا ایکونیسٹ ہے یہ کرتی ہے انڈیکیشن ہے اس کی افتھارمک ڈی کنجیسٹنٹ یہ دی کنجیسٹنٹ کی طور پر دیتے ہیں پیوپل کو ڈیلیشن کرتا ہے فینائیلی کے ایکزیم کے لیے اس کو چیک کرنے کے لیے فینائیلی فینائیلی دیتے ہیں پرائیل تو انٹراخیل سرجری پیوپل ڈیلیشن تو انٹراخیل سرجری یہ سیم ہو گیا ٹرابی کمائی بھی سیم ہے اب جو فینائیلی فینائیلی سائیڈ ریسیپٹر ہیں ان کو بھی سٹیمولیٹ کرتی ہے پھر اس سے جو برد ویسل کی ویزو کنسٹرکشن ہوتی ہے تو برد پریشر بڑھتا ہے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے آئیپر ٹرابی ٹرابی کامائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہے بلرنگ آف 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 اور بریک پوسٹیر سائنک ان یویائیٹس یویائیٹس میں جو پوسٹیر سائنک اس کو بھی بریک کرنے کے لیے یوز انڈیکیشن ہے اس کی اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں بلرنگ آف ویژن فیور فلشنگ آف فیس انڈ سائیکوسس یہ ہے ایڈروپین کے سائیڈ ایفیکٹ اب یہ ڈرگز ہیں کچھ ان کے جو لیبل دیے گئے ہیں یہ ہے اب یہاں پہ یہ ہے میٹریاسل ڈرگ ہے یہ ہے ایک ٹرابی کامائیڈ یہ سائیکولوپین ہے سائیکولوپینٹولیٹ 1% اور اس کے بعد سائیکولوپینٹولیٹ ہائیڈروکولورائیڈ ہے یہ سلوشن اس کا 1% سلوشن 15 ml سٹیرائیل اور یہ ہے ٹرابی کامائیڈ افتار میں ایک سلوشن 1% یہ بھی 1% ہے ایٹروپین یہ 1% ہے اس کے پاس یہ ہے یہ بھی ہے ایٹروپین ہے اب یہ اتنے کچھ لیبز ڈرگز کے اس کے پاس نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انٹی گلوکوما ڈرگز یعنی وہ ڈرگز جو گلوکوما انٹراوکولر پیشر جس میں ریز ہو جاتا ہے اس میں دیتے ہیں انٹی گلوکوما ڈرگز these ڈرگز ریڈیوز دی انٹراوکولر پیشر ایو پی each class اف ڈرگز has a different mode of action and duration of action ہر جو ڈرگ اس کے ساتھ they are used topically or systemically by oral اور intravenous root یہ oral اور intravenous root بوت کے ذریعے دی جاتے ہیں اب یہاں پر یہ کچھ ڈرگز ہیں یہ topical ڈرگز ہیں جیسے prostagland analog اور بیٹا بلکرز اب mechanism infection ہے prostagland analog کا increase uveos scleral outflow اور اس کی ڈرگز ہے وہ open angle گلوکوما یعنی open angle گلوکوما میں یہ ڈرگ دیتے ہیں پھر contrient decation inflammatory glaucoma history of herpetal carnal ulcer یعنی herpetal carnal ulcer میں یہ نہیں دیں گے جو اس side effect ہے conjunctival hypremia increase pigmentation of iris trichome and brocospasm یہ ہے ان کے side effect پھر بیٹا blocker کا mechanism infection بیٹا blocker سیلری meshwork یہاں پر جو سیلری body produce کرتی ہے پار سپلائی کیٹا پار سپلائی نا اس ایکوست production کو یہ ڈیگریز کرتے ہیں open angle glaucoma میں دیتے ہیں angle clear glaucoma بھی اس کو دیتے ہیں اس کی contrient indication ہے patients with heart block asthma and COPD chronic obstric pulmonie disease کے پیشنٹ کو یہ ڈرگ نہیں دیتے سائی ڈیفیکٹ ہے اس کا allergic blepharocon junctivitis and punctate keratitis یہ punctate keratitis infection بھی اگرہ دیتی ہے اس کے بعد آتے ہیں یہ پراست آگلنے کے انلاگ لیبل لیٹینو پراست آئی ڈراؤ پراست آگلنے انلاگ پھر بیٹا بلاکر بیٹا topical alpha 2 agonist اور miodex یہ alpha 2 agonist یہ mecanism infection ہے decrease equal production increase uveosiclural outflow جو uveosiclural outflow ہے equal humor کا اس کو increase کرتا ہے اور اس کی production کو decrease کرتا ہے ڈنڈیکیشن ہے اس کی open angle دوکھوں میں دیتے ہیں contra indication ہے heart block and bradycardia کے patient پھر میotex drug میotex وہ drug ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں to cause meiosis یعنی جو pupil کی constriction کو کرانے کے لئے drug دیتے ہیں یہ drug causes scleral contraction which pose on scleral spur to open trabecular measure کو open کر دیتے ہیں جس equal outflow increase ڈی indication narrow angle glaucoma open angle glaucoma پھر آتا ہے side defect ہے میوسیس میوسیس کراتے ہے میوپیا برو ایک constructed ویول فیلڈ and reduced نائٹ ویان یعنی نائٹ ویان کو بھی reduce کا دیتا ہے اب نیکس آتا ہے یہ alpha 2 agonist کی example ہے brian monidine alpha 2 agonist ہے 5 ml کا label ہے میotex پائلو کارپین پائلو topical ہے یہ topical جو use گروکوما میں یہ topical ہے carbonic inhibitor اس میں ہوتا ہے acetazolemide green zolemide اس میں جو example label میں دیکھیں گے کون کون سے topical ہیں اور کون سے systemic ہیں تو یہاں پر decrease کرتا ہے میکنی دم آفیکشن ہے decrease because production indication open angle 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 glower glower contra indication ہے sulfonamide sensitivity جو sulfonamide drug کی sensitivity hypersensitivity ہے تو اس میں یہ نہیں دیں گے یہ contraindicated ہے side effect burning tearing allergic blephro conjunctivitis systemic drug میں ادا carbonic enhydrase inhibitor and hyper osmotic agents جیس نیست menitol carbonic enhydrase inhibitor میں decrease equals production کرتے ہیں open angle glaucoma angle color دونوں میں دیتے ہیں contraind side effect ہے paracesia جیسے numbness paracesia metallic hypo kalemia renal and depression کے side effect maximum hyper osmotic gradient and osmotic glaucoma of any type inflammatory glaucoma inflammatory glaucoma except or her glaucoma میں دیں گے پھر contraindication is obstructive uropathy and cardiac failure क پیشن نہیں دیں گے اس کے side effect hypertension warm and hyper glycemia تو اس کے لیبل ہیں carbonic inhibitor یہ topical darzolamide یہ darzolamide کا لیبل ہے پھر آتا ہے acetazolamide جیس systemic ہوتا ہے جو menitol ہے وہ osmotic agent ہے یہ menitol IV infusion دیتے ہیں پھر next ہم پڑھیں گے antimicrobial agent